بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کھوکر برادران قویت اور دربار کے میٹی والوں کے تاؤں سے دادا ہنجر پیر سرکار رحمت اللہ علیہ کے ارس مبارک کے موقع پر مورہ 28 ستمبر 2024 بروس ہفتہ کو ہنجر وال لہور میں شیر پاکستان دنگر کی ٹیٹل مقابلہ میں آصف موچی پہلوان رسطن میں بہاولپور برادر مٹر پہلوان موچی پتھا نادر ہاں پہلوان پتھان نے عویس پہلوان ٹیرانوالا رسطن میں ساہیوال بھتیجہ زاہد پہلوان ٹیرانوالا چیمپئن ساہیوال کو کانٹے دار مقابلہ کے بعد شکست دے کر شیر پاکستان کا ٹیٹل جیت لیا ٹیٹل مقابلہ کی دلچسپ اور سخت کشتی بارہ منٹ تک جاری رہی دنگل میں منصف کشتی کے فرائز حاجی محمد عمربت پہلوان گجرانوالی رسطن میں پاکوہن اور یوسف پہلوان پسر ریاض عرف بلہ پہلوان سابنوالا گولڈ میڈلسٹ مرہوم لہوریا نے سر انجام دیئے شیر پاکستان کی اس دنگل کو دیکھنے کے لیے بارہ سے پندرہ ہزار شائقین کشتی گاہ کے میدان میں موجود تھے شیر پاکستان دنگل کی دوسری بڑی کشتی میسر جاول عرف گنگا پہلوان پتھا امانتی پہلوان نے اماد پہلوان پسر ننہ پہلوان پانا والا دو ترہ اکرام پہلوان چیمپن انگلینڈ لہوری کو بڑی مارکہ آرائی کے بعد شکست دی تیسری بڑی جوڑ آسو پہلوان چڑھدہ سورج پسر اچھی پہلوان رستو میں ملتان بھتیجہ اچھو پہلوان ملتانیا اور حسن علی پولا پہلوان ننگی تلوار گولڈ میڈلسٹ کے درمیان ہوئی دونوں پہلوان اپنے اپنے بدنوں میں بجلی نما کرنٹھے رکھتے ہیں جنہوں نے دعو پیچ کا ایسا ہو مظاہرہ کیا کہ شایقین اش اش کر اٹھے لیکن شو میں ایک قسمت آسو پہلوان اپنے ہی دعو کی لپیٹ میں آ کر چت ہو گئے تاہم ان دونوں پہلوانوں کے درمیان پھر سے متعدد مارکہ آرائی کشتیوں کے امکانات روشن ہیں چوتھے کشتی کرنٹ پہلوان پٹھا حالد مرنڈی پہلوان اور شیر علی پہلوان پٹھا عمر بٹ پہلوان پاکو ہند گجنہ والیہ کے درمیان تھی جو کہ برابر رہی پانچوی کشتی ارشد ہاں پہلوان پٹھا حالد محمد پہلوان اکھارہ مسلم ہیلتھ کلب لہور اور موین پہلوان پٹھا حالد ہاں پہلوان رست میں ملتان کے مبین ہوئی جو کہ بڑی کشمکش کے بعد برابر چھڑا دی گئے چھٹی کشتی حیدر پہلوان مست چیتا پیسر اچھی پہلوان رست میں ملتان بھتیجہ اچھو پہلوان ملتانیا اور چھوٹا مٹھو پہلوان اکھارہ مسلم ہیلتھ کلب لہور کے درمیان ہوئی جس میں حیدر پہلوان مست چیتا نے چیتے جیسی لپک سے دعو پیچ کی بچھاڑ کر کے اپنے مد مقابل مٹھو پہلوان لہوریا کو شکست دے کر شائقین سے پھوم دادو تحسین حاصل کی اس موقع پر حیدر پہلوان مست چیتا ملتانیا کے چاہنے والوں نے اسے گندوں پر اٹھا لیا اور ڈھولنوں کی تھاب پر بھنگڑا ڈالتے رہے شیر پاکستان دنگل میں مجموعی طور پر بیس سے زیادہ کانٹے دار کشتیاں ہوئیں دنگل کو بارہ سے پندرہ ہزار تماشایوں نے دیکھا قوامی دلچسپی کے لحاظ سے اس دنگل کو لہور کا بڑا دنگل قرار دیا گیا ہے یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے مائناس ناور شہزور محمد افضل لون المشہور گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب گجرن والیہ کا کشتی گاں پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا مہمان حسوسی سبائی وزیرک ہے جناب ملک فیصل عیوب خوکر صاحب نے دیگر مہمانوں اور خوکر برادران کے ساتھ شیر پاکستان دنگل کے فاتح آصف موچی پہلوان کو شیر پاکستان کا بیلٹ پہنایا اور پہلوانوں کا روایتی نشانگرز بطور انام دیا اس موقع پر پاکستان کے مائناز نامرش حضور ریاض عرف بلہ پہلوان سابن والا گولڈ میڈلسٹ جنہوں نے آزم پہلوان افتادان والا چیمپئن ایران بھانجہ انایت پہلوان افتادان والا ستارہ ہند پہرہ ہند مرہوم سیالکوٹی راجو راکٹ پہلوان رست میں حلال استقلال سیالکوٹی گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب گجرن والیہ اور اکرام پہلوان چیمپئن انگلینڈ لہوری کے ساتھ یادگار کچھتیاں لڑ کر اور بڑے بڑے دنگلوں کا انقاد کر کے فن پہلوانی میں بڑا نام پیدا کیا کہ مائناز فرزند اور شیر پاکستان دنگل کے آرگنیزر یوسف پہلوان برادر فیصل پہلوان شیر بپن نے کہا کہ کھوکے برادران کے تاؤں سے شیر پاکستان دنگل کا انقاد کیا گیا جو کہ الحمدللہ کامیابی سے ہم کنار ہوا ہفتے کے ورکنگ ڈے کے باوجود بارش کے موسم میں بھی ہزاروں شائقین کشتی پنجاب برس دنگل دیکھنے کے لیے جوک درجوک تشریف لائے یوسف پہلوان نے کہا کہ میرے والد نے فن پہلوانی میں بڑا نام کمایا اور انہوں نے اندرونے اور بیرونے ملک نامر پہلوانوں کے ساتھ کشتیاں لڑی اور پاکستان کے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کے دنگلوں کا انقاد کیا جبکہ میرے دادا چندن پہلوان بستمہند ہوئے گو آج وہ اس دنیا میں نہیں لیکن میں ان کے فن کو زندہ رکھنے کے لیے فن نے کشتی کا فروغ دینے کی بھرپور تگدو کر رہا ہوں ہم نے شیر پاکستان دنگل کا انقاد کر کے اس مصبت تفریح فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اور حوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا ہے یوسف پہلوان نے اس عظم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صحابہ کے ویزن کے مطابق وزیر دنگلوں کا انقاد کر کے فن پہلوانی کا فروغ دیں گے یوسف پہلوان کا کہنا تھا کہ ہم نے دنگل کو شیر پاکستان کی ٹیٹل کشتی تک محدود رکھنے کی بجائے اس دنگل میں پنجاب بھر کی پہلوانوں کی کانٹے دار کشتیاں بھی باندھی تھی جس سے پنجاب بھر کے پہلوانوں کو نماندگی کا موقع ملا جو فن پہلوانی کے فروغ کے لیے انتہائی شاندار اقدام تھا زندہ دلانہ لاہور اور دوسرے شہروں سے آنے والے شائقین کشتی کا کہنا تھا کہ ایک عرصہ کے بعد دنگل میں صرف نوجوان ٹیلنٹڈ پہلوانوں کو نہ صرف موقع دیا گیا بلکہ انہیں ان کی ہوائش کے مطابق بھاری رقم سے بھی نوازہ کیا ترسنا عالمی سطح پر فن پہلوانی کے سب سے بڑے یوٹیوب چینل اردو پیجز اور برسکیر پاکو ہند میں فن پہلوانی کے ممتاز اور مشہورہ مروف استادہ والا ہاندان کے عظیم سپوتوں اور انایت پہلان استادہ والا ستارہ ہند فہرہ ہند مرہوم سالکوٹی کے جانشینوں حاجی مبشر اقبال لون استادہ والا نشانے سالکوٹ گولڈ میڈلسٹ حاجی زفر اقبال لون استادہ والا حمزہ سعید مکی القشمیری استادہ والا مزاحت لون استادہ والا اسرار احمد بٹ استادہ والا تکیر زفر لون استادہ والا اور تلہا لون استادہ والا نے آصف موچی پہلوان کو فن کشتی کے میدان میں شیر پاکستان کا عزاز حاصل کرنے پر دل کی اطحہ گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم دعا کو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں فن کشتی کے میدان میں مزید کامیابیوں سے ہم کنار کرے تاں کہ وہ فن کشتی میں پاکستان کا نام عالمی سطح پر دنیا پر میں روشن کرسکیں استادہ والا ہاندان کے عظیم سپوتوں نے شیر پاکستان دنگل کے منتظمین اور معونین یوسف پہلوان پسر ریاض عرف بلہ پہلوان سابنوالا گولڈ میڈلسٹ برادر فیصل پہلوان شیر ببر لہوری ملک نظیر گلاب کھوکر کھوکر برادران کویت ملک زمان نصیب صدر آزم کلات مارکٹ لہور اور کھوکر برادران کویت والوں کو پرسکون محول میں دنگل کے کامیاب اور شاندار انقاد پر دلی مبارکبات پیش کرتے ہوئے ان کے لئے نیک تمانناوں کا اظہار کیا ہے یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ آسف موچی پہلوان نے شیر پاکستان کا ٹیڈل جیتنے کے بعد اپنے بھائیوں مٹر پہلوان موچی حاجی سید پہلوان اور فیصل پہلوان پسر ریاض عرف بلہ پہلوان سابن والا گولڈ میڈلسٹ کے ہمراہ بھولو پہلوان جی رست میں زمان مرہوم آزم پہلوان رست میں ہند مرہوم حسو پہلوان مرہوم اسلم عرف اچھا پہلوان رست میں پاکستان مرہوم اکرم عرف اکی پہلوان شیر ببر مرہوم گوگا پہلوان فہر پنجاب مرہوم سحیر پہلوان مرہوم اور زبیر عرف جارہ پہلوان مرہوم کی قبور واقعہ اکھارا مہنی روڈ پر حاضری دی اور فاتحہ وانی کی ناظرین یہ آزم پہلوان کا بہت ہی اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے شیر پاکستان کا ٹیٹر اپنے نام کرنے کے بعد دنیا عالم کے نام اور شاہ زوروں کی قبور پر حاضری دی جو پہلوان بھی کشتی کے میدان میں کوئی عزاز حاصل کرے اسے بھی آسف موچی پہلوان کی تقلید کرتے ہوئے رستموں کے ساتھ اپنی قیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی قبور پر حاضری دینی چاہیے